السلام علیکم پلانٹس مومنٹ کی پہلی قسم آٹونومک مومنٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں ابھی ہم دوسری قسم پیراٹونک اور انڈیوسٹ مومنٹ ڈسکس کریں گے اب اس میں مومنٹ کی وجہ ہوتی ہے ایکسٹرنل سٹیمولس یعنی پودہ موو کرے گا کسی برونی تبدیلی برونی سٹیمولس کی وجہ سے اس کی دو قسمیں ہیں ٹروپک مومنٹ اور ناسٹک مومنٹ پہلے ٹروپک مومنٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں ٹروپک یہ ڈیریکشنل مومنٹ ہوتی ہیں یہ جو ٹروپک لفظ ہے یہ گریک ورڈ ٹروپو سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ٹرن مڑنا کسی چیز کا تو ڈیفینیشن ہے اس کی گروت ریسپونسز کرویچر سے مراد ہے مڑنا اس میں پورے کا پورا پلانٹ آرگن کرو کرے گا مڑے گا جیسا کہ یہاں بھی آپ کو اتنا مڑا با نظر آ رہا ہے ٹورڈز اور اوے فروم دا سٹیمولائی وہ جو پلانٹ آرگن مڑے گا وہ سٹیمولس کی طرف مڑے گا یا اس سے دور جیسا کہ یہ روڈز اور سٹیم میں مومنٹس جو ہوتی ہیں ٹروپک مومنٹس کی پانچ کس میں ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے پہلی کیا فوٹو ٹروپیزم فوٹو سے مراد ہے لائٹ اور ٹروپیزم وہی ٹرن کرنا تو اس میں مومنٹ ان رسپونس ٹو سٹیمولس آف لائٹ تو یہاں پہ مومنٹ کا سٹیمولس کیا ہے لائٹ ہے ایکچولی یہ مومنٹ لائٹ کی وجہ سے نا آگزن کی ان ایکول ڈسٹیبیوشن ہوتی ہے تنے کے اندر جس طرف سے لائٹ پڑتی ہے نا تنے پہ اس طرف آگزن کم بنتا ہے اوپوزٹ سائٹ پہ زیادہ بنتا ہے جس کی وجہ سے اوپوزٹ سائٹ پہ سیل ڈیویجن زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ سیل ڈیویجن زیادہ ہوگی نا تنہ اس سے اوپوزٹ سائٹ میں موف کرے گا یعنی اس طرف آگزن زیادہ سیل ڈیویجن زیادہ تو تنہ اس طرف موف کرے گا یہاں پہ دیکھیں جس طرف سے روشنی آرہی ہے تنہ آسا آسا اس طرف موف کرے گا اب پوزٹیو فوٹوٹروپیزم کی مومنٹ بھی ہو سکتی ہے اور نیگٹیو بھی ہو سکتی ہے اب دوسری قسم ہے کیموٹروپیزم نام سے ہی ظاہر ہے کیمو کیمیکل اس میں مومنٹ انڈ رسپونس ٹو سٹیمولس آف کیمیکلز جیسا کہ پولن ٹیوب یہ فلار کا فیمیل پارٹ ہے اس میں پولن ٹیوب یہ سٹائل کے اندر سے جو موف کرتی ہے یہ کیمیکل کے سٹیمولس کی وجہ سے موف کرتی ہے فنگل ہائیفی جو سبسٹیٹ کے اندر موف کرتے ہیں سبسٹیٹ یعنی خوراک کے اندر جو ہائیفی پھیلتے ہیں جہاں جہاں خوراک ہوگی کیمیکل ہوگا تو وہاں وہاں ہائیفی پھیلتے چلے جائیں گے وہ بھی کیمو ٹروپک مومنٹ ہے پھر آجی ثگمو ٹروپیزم ثگمو سے مراد ہے ٹچ اس میں مومنٹ ڈیو ٹو سٹیمولس آف اور ٹچ جیسا کہ کوائلنگ آف کلائمنگ وائنز وائنز یعنی بیلیں آپ نے دیکھی ہو وہ کسی چیز کے ساتھ کوائل کر جاتی ہیں اپنے آپ کو لپیٹ لیتی ہیں دراصل وہ بیل جب کسی چیز کے ساتھ ٹچ میں آتی ہے اس کے اپوزٹ سائٹ پہ گروتھ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کا گیرد ایسے وہ اس طرح موف کرتی ہے زگ زگ فیشن میں موف کرتی ہے ایسے موف کرتی ہے پھر اپوزٹ سائٹ پہ گروتھ بڑھ جاتی ہے تو وہ زگ زگ فیشن میں مومنٹ ہوتی ہے یا کسی چیز کے ساتھ ٹچ ہوگی تو وہ اس کی گیرد کیا ہوگی لپٹ جائے گی پھر چوتھی قسم ہے ہائیڈرو ٹروپیزم اس میں کیا ہوگا مومنٹ آف پلانٹ آرگن ان رسپونس ٹو سٹیمولس آف وارٹر ہائیڈرو وارٹر کی سٹیمولس کی وجہ سے یہ مومنٹ ہوگی اب یہ پوزٹیو بھی ہو سکتی ہے نیگٹیو بھی پوزٹیو یعنی پانی کی طرح مومنٹ اور نیگٹیو پانی سے دور مومنٹ چوتھی قسم ہے جیو ٹروپیزم جیو سے مراد ہے زمین مومنٹ ان رسپونس ٹو سٹیمولس آف گرائیوٹی گرائیوٹی کی وجہ سے جو کسی چیز کی مومنٹ ہے یہ بھی پوزٹیو اور نیگٹیو ہو سکتی ہے جیسے کہ جڑے پوزٹیو جیو ٹروپیزم شو کرتی ہیں اور جو تنہ ہے شوٹ ہے وہ نیگٹیو جیو ٹروپیزم شو کرتا ہے پھر پیراٹونک مومنٹ کی دوسری قسم ہے نیسٹک مومنٹ یہ نون ڈریکشنل مومنٹ ہوتی ہیں جیسے ٹروپک مومنٹ ڈریکشنل تھی یہ نون ڈریکشنل ہے یہ ایم سی کیوں کے حوالے سے یاد رکھیا گیا دیفینیشن دیکھتے ہیں not these moments not related to direction of stimulus ان کا تعلق stimulus کی ڈریکشن سے نہیں ہے which is not fixed یعنی stimulus کی ڈریکشن فکس نہیں ہے stimulus کسی بھی ڈریکشن سے آ سکتا ہے یہ مومنٹس leaves اور پیٹرز وغیرہ میں ہوتی ہیں ان کی قسمیں ہم دیکھتے ہیں پہلی قسم ہے اس کی نیسٹک مومنٹ اب یہ نیسٹک لفظ نیکٹوس نیکٹوس سے مراد ہے night sleep اب اس میں ہم دیکھتے ہیں مومنٹ in plant organ leaf یا flower کے اندر ہی ہوتی ہے in response to external stimuli external stimulus کی ورے سے ہوگی leading to differential growth یعنی اس میں تھوڑی سی growth ہوگی جو پیشلی آپ نے tropic moment سے پورا curvature یعنی پورا organ کر جاتا تھا مڑ جاتا تھا لیکن اس میں تھوڑی سی growth ہوگی جیسا کہ legume family اور flower میں legume family جو آپ نے دیکھا نا پتے دن کے وقت ان کے اپرائٹ ہو جاتے ہیں سیدھے اور رات کے وہ پتے shut down کر لیتے ہیں تو وہ shut down یعنی وہ sleep moment ہوتی ہیں اور flower میں آپ نے دیکھا flower کی opening اور closing یہ کیا ہے differential تھوڑی سی moment ہے اور یہ کس وجہ سے ہے due to trigger and growth changes یہ trigger اور growth changes کی وجہ سے ہوتی ہیں اب اسی نیکٹی نیسٹک مومنٹ کی دو قسمیں ہیں ایک ہے photonistic مومنٹ یا photonistic اس میں کیا ہوگا نیسٹک مومنٹ cause by light اس میں light کے stimulus کے وجہ سے ہوگا growth rate changes due to light intensity light intensity کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے growth rate چینج ہوگا مثلا opening and closing of flower کچھ flower آپ نے ایسے دیکھا ہوگا دن کی روشنی جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے وہ open ہوتے جاتی ہیں دن کی روشنی کم ہوتے جاتی ہے وہ close ہوتے جاتی ہیں تو light intensity کی وجہ سے ان flowering میں کیا ہوتی ہے opening یا closing دوسری نیسٹک مومنٹ کی قسم ہے thermonasty اس میں کیا ہوگا moment due to variation in temperature temperature میں تبدیلی کی وجہ سے moment یہاں پہ کیا تھا light intensity یہاں پہ temperature مثلا flowers of tulip close at night رات کو وہ بند ہو جاتے ہیں دن کو کھول جاتے ہیں یعنی خاص temperature ملتا ہے تو وہ open ہو جاتے ہیں پھر اس نیسٹک مومنٹ کی دوسری قسم ہے مومنٹس in disposed to stimulus of touch تچ کے سٹیمولس کی وجہ سے مثال کے طور پر action of venice fly trap یہ جو انسیکٹی وورز پلانٹ ہیں آپ دیکھیں ہیں پیچر پلانٹ venice fly trap اس میں انسیکٹ جب کسی خاص سینسٹیف چیز سے تچ ہوتا ہے نا تو وہ پودا مومنٹ کرتا ہے اور انسیکٹ پھوٹ ٹرپ کر لیتا ہے تو یہ تھا آج کا لیکچر امیدہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ